پاکستان ورسس ساؤتھ افریگا ٹی ٹوانٹی سیریز پورا شیڈیول ٹی ٹوانٹی سیریز کا اور دونوں ٹیمز کا سکارڈ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آپ سے ریکویسٹ اگر پہلی دفعہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ گھنٹی کا نشان ہوگا اس کو اس لیے پریس کیجئے گا تاکہ سب سے پہلے نیوز آپ کے پاس پہنچ سکیں وہ بھی فری میں چلیے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ٹی ٹوانٹی سکیجول پہلا ٹی ٹوانٹی میچ گیارہ فروری کو جمرات کے دن شام کو چار بجے کذافی کے گرسٹیڈیم لاہور میں دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ تیرہ فروری کو ہفتے کے دن شام کو چار بجے اور یہ بھی کذافی کے گرسٹیڈیم لاہور تیسرا ٹی ٹوانٹی میچ چودہ فروری کو اتوار کے دن یہ بھی شام کو چار بجے کذافی کے اسٹیڈیم لاہور دوستو گیارہ تیرہ اور چودہ فروی کو تینوں ٹی ٹوانڈی میچز شام کو چار بجے اور تینوں کذافی کے اسٹیڈیم لاہور میں کھلے جائیں گے یہ میچز آپ پی ٹوی سپورٹس پر لائف دیکھ سکیں گے اور اگر آپ موبائل فون پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر لائف سٹیمنگ کی جائے گی اب ڈسکس کرتے ہیں دونوں ٹیمز کے سکارڈ کے بارے میں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ساؤتھ ویکن ٹی ٹوانڈی سکارڈ کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں ٹی ٹوانڈی سکارڈ کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں کی کیونکہ ساؤتھ ویکن اسٹریلیا کے سیریز کینسل ہو چکی ہے مگر ساؤتھ ویکن کے گربورڈ نے کہا کہ اس کے باوجود نہ فاف ڈپلی سی نہ کوئنٹن ڈی کوک نہ فاسٹ بالا کگیسو رب بڑا یہ تمام کھلاڑی شامل نہیں ہو سکیں گے سکارڈ کے اندر وہی پرانا سکارڈ رہے گا جو فرسلی ہم نے اناؤنس کیا تھا ہمیں ڈسکس کرتے ہیں نام پلیئرز کے نمبر ون کیپٹین اینڈیچ کلاسن نمبر ٹو ینگ سٹر نانڈری برگر نمبر تری ینگ سٹر اوہلے سیل نمبر فور فاسٹ بالا جنئر ڈارہ نمبر فائف ینگ سٹر بیجون فجون نمبر 6 تلانتید بیٹسمن ریزا ہنرکس نمبر 7 آر اوہلے جوالید نمبر 8 جانیمار ملان نمبر 9 ہر ایٹنگ بیٹسمن دیوید ملر نمبر 10 آر اوہلے اندل فلکاو نمبر 11 آر اوہلے دون پیٹریس نمبر 12 ریان نکلتن نمبر 13 لیکس پینر تبریش شمسی نمبر 14 فاسٹ بالا جنئر ہسیم پاملا نمبر 15 جون جن سلیٹس آر اونڈر نمبر 16 جوکس سینیمن نمبر 17 گلٹن سٹرومن نمبر 18 پوائٹ وین بل جون گائز یہ تھا سکارٹ ساؤت افریقہ کا اب ڈسکس کرتے ہیں پاکستانی ٹیم کا سکارٹ اور اس میں کون سی تبدیلیاں کی گئی ہیں کیونکہ پاکستانی کے ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے کافی زیادہ تبدیلیاں کی جو آن ایکسپیکٹڈ تھی چلیے ڈسکس کرتے ہیں نمبر 1 کیپٹن بابر آزم ٹیم کو لیڈ کریں گے پچھلی سیریز میں بابر آزم کیپٹن ہوں گے نمبر 2 آر رونڈر آمیر یامین کو چانس ملے ٹیم میں آنے کا بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں بالنگ بھی اچھی کرتے ہیں تری ڈیمینشنل کرکٹر ہیں اور ساتھ ہی نمبر 3 اماد بات یہ دونوں آلماد سیم ہیں مگر اماد بات تھوڑی ہارڈ ہٹنگ اچھی کال لیتے ہیں اور میڈیم فاسٹ بالنگ بھی کال لیتے ہیں اب نمبر 4 دور پر آصف علی جو ہارڈ ہٹر ہیں کافی اچھ سے بات کامبیک کیا انہوں نے کیونکہ ریسنلی انہوں نے اچھا پرفارم کیا ڈومیسٹک کے اندر دانش عزیز ینگ سٹر ہیں کافی اچھے میچز فنش کرتے ہیں یہ فنشر کے طور پر جانے جاتے ہیں پاکستانی ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر انہوں نے بہت سے میچز سندھ کو جتوا ہے سو یہ ڈیزارف کرتے تھے پاکستانی سکارڈ میں ٹی ٹونٹیز کے اندر فہیم اشرف تینوں فارمٹ کے پلئئر ہیں کافی زیادہ اچھی فارم میں ہیں ریسنلی انہوں نے ٹیسٹ میچز کے اندر کافی اچھا پرفارم کیا ہیدر علی اچھی فارم سے آرہے ہیں چھے میچز میں چار ففٹی سکور کیا انہوں نے نیشنل اوڈیائی کپ کے اندر سو ان کی بھی اچھی فارم ہے حارش رہوف ریسنلی بگ بیش کھیل کے آرہے ہیں کافی اچھی فارم میں ہیں حسن علی کافی ارسے بات کامبیک کر رہے ہیں انہوں نے فائفر لیا ٹیسٹ میچز کے اندر کافی انرجیٹک نظر آئے بیٹنگ سے زیادہ پرفارم نہ کر سکے کوئی بھی لمبی اننگ نہ کھیل سکے مگر بالنگ میں فائفر کی اور کافی زیادہ اچھی بالنگ کی اور اب باتیں حسین طلعت جو پاکستانی ٹیم میں برقرار رہیں گے ایک دفعہ پھر اور ان کے ساتھ آرہونڈر افتخار احمد بھی جو کہ اچھی فارم میں نہیں تھے ریسنلی اچھا فارم نہیں کر سکے اور خوش دل شاہ بھی جو پوری سیریز تگل ہوتی ہوئی نظر آئے نیوزیلینڈ میں مگر پھر بھی ان کو ایک اور چانس دے دیا گیا ہے آرہونڈر محمد نواز چونکہ اماد وسیم اور شداب خان ٹیم میں نہیں ہیں سو ان کی جگہ آرہونڈر کی ضرورت تھی کامبیک کریں گے کافی عرصے بعد کوئٹ اگل ایڈیٹر کو ریپزنٹ کرتے ہیں اور کافی زیادہ اچھے کٹر ہیں محمد دسنین ایک دور پھر پاکستانی ٹیم میں برقرار رہیں گے محمد ریزوان آپ کو موسٹلی میچز کھلتے کی نظر آئیں گے کیونکہ محمد ریزوان اور سرفراز احمد ٹیٹوہ ڈسکارڈ میں جب ہوتے ہیں تو پریفرنس محمد ریزوان کو دی جاتی ہے محمد ریزوان ایک دور پھر پاکستانی ٹیم میں آپ کو نظر آئیں اور شاید اوپننگ کرتی ہوئے نظر آئیں سرفراز احمد ہے سرفراز احمد زیرہ در آپ کو بینچ پر دکھائی دیں گے کیونکہ ٹیسٹ سیریز میں بھی بینچ پی بیٹھے رہے ہیں اور اب ٹی ٹونٹیز کے اندر بھی ان کی قسمت میں بینچ پی بیٹھنا لکھا ہے ان کے بعد پاکستان کے سٹرائکر پاکستان کی سٹرائک فورس ہیں شاہین شاہ افریدی ٹی ٹونٹیز کے اندر سپیشلسٹ ہیں نئی بال سے بھی اور پرانی بال سے بھی سو شاہین شاہ افریدی کافی امپورٹنٹ بولر ہے امپورٹنٹ پلئر ہے پاکستانی ٹیم کے لیے اسمان قادر لیکس پینر ہے چونکہ شاداب خانی ہے ٹیم میں اسمان قادر ضروری ہیں پاکستانی ٹیم کے لیے اور یہ پلئنگ ایلیون کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گے آر اونر زفر گوھر کو چانس ملے پہلے ٹیسٹ میچز کے اندر انکلیوڈ تھے اچھا پفارم نہیں کرسکے نیوزی ریڈ میں اب ٹی ٹونٹیز کے اندر بھی شامل ہیں سو لیٹس سی کہ ان کو جگہ ملتی ہے پلئنگ ایلیون کے اندر اور اگر ملتی ہے ہمیشہ پرفارم کرتے ہیں ڈومیسٹک کی وکٹ کے اندر آپ ریسنٹلی دو تین سال کی ڈومیسٹک سٹیٹسٹک نکال لیں ہمیشہ ٹاپ وکٹ ٹیکرز میں شمار ہوتے ہیں اور سپیشلی پاکستان کے کچھ گنے چنے لیکس پینرز میں شامل ہیں جو کہ اتنی زیادہ وکٹس لیتے ہیں اب ریسنٹلی اوڈی آئی نیشنل کپ کے اندر بھی لیڈنگ وکٹ ٹیکر تھے دوستو یہ تھے سکارڈ دونوں ٹیموں کے ساؤدھویگن ٹیم میں بھی بڑے پلئیرز شامل نہیں ہیں اور پاکستان ٹیم میں بھی کیونکہ بڑے کھلاریوں کو نگلیک کیا گیا جیسے شرجیل خان اچھی فارم میں تھے آزم خان اچھی فارم میں تھے اماد ورسیم اچھی فارم میں تھے بی بی ال کھیرے تھے اور شداب خان کی انجری کافی زیادہ پاکستانی ٹیم کے لیے دینجرس رہی کیونکہ تھری ڈیمیشنل کرکٹر ہیں پاکستانی کے ٹیم کے وائس کیپٹن اور ٹی ٹوینڈی کے اندر سو کافی زیادہ پاکستانی ٹیم مس کرے گی شداب خان کو دوستو پہلے ٹی ٹوینڈی میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 کونسی ہونی چاہیے کومنٹس کے اندر اپنی پلینگ 11 ضرور لکھئے گا اگر ویڈیو اچھے لگی یہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکس وچ اندس ویڈیو